اور وہ سماج عصددار کیسے کہلا سکتا ہے جس پہ یزید جیسا بدکار ہاتھ کی موحی سجدے کا اصلے حدف کیا ہے سجدے کا اصلے حدف یہ ہے کہ انسان بدلدیاں حاصل کرے تمال حاصل کرے عصد حاصل کرے وگرنہ انہاں کی شان ہمارے سجدے سے نہیں بڑھتی اس لیے کہ وہ پہلے سے عصد مدلقہ کا فعلی ہے اس کی حضمت میں کوئی دعوتہ بڑھتی بڑھ سکتا ہے وہ تو پہلے سے عصد مدلقہ کا فعلی ہے پہلے سے کمری آئی کمالک ہے پہلے سے خدرت کاملہ کمالک ہے ہمارا سجدہ کرنے میں اس کی شان بڑھا رہا ہے وہ تو پہلے سے شان بڑھا رہا ہے سجدہ اس لیے جنا ہے تاکہ تم اپنے وقع کو پہچان سکو اپنی عصد کو پہچان سکو اپنی عصد کو پہچان سکو یہی سر جسے سجدے میں رکھتے ہو اس سر میں ہم نے شعور کو رکھا ہے عقل کو رکھا ہے جب سجدے میں سر رکھو تو اپنی عقل میں یہ بات پہ مستحر لو کہ کائنات میں اکیلی ایک ذات ہے جس کے آگے تمہارا سر چھتنا چاہیے اور تُس کی باردہ سے جب سر رکھے تو اتنے سر بلد ہو جاؤ اتنے سر بلد ہو جاؤ کہ سر نوکہ نیزہ پر چوہے تو جائے مگر سالی میں آگے جنگا نہیں تو سلام آفریمہ محمد علیہ ایک سجدہ گزار تو کسی ظاہب کسی طاقت پر کسی طاقت مند کسی بھی مغرور بھی آگے چھتنے کی دارت نہیں دیتا عزت کو پچھا سید الشہرہ اب یہ سماج میں معاشرہ جو اتنا مردہ ہو چکا تھا کہ یزید جیسے ستم کر کے امت اسلام کے امور پر مسلط ہونے کے باوجود وہی ہمارے پچھانے والا نہیں اس سماج میں یہ اصل عمل میں معروف مردہ ہو چکا تھا اور اس کی مردگی میں پھر وہی بات بہراؤں گا کہ یزید ایک دو دن کا نتیجہ نہیں تھا یزید نتیجہ تھا بعد پیغمبر آل محمد صرف پاہا جو نظام خرا جلا رہا تھا اس غراب نظام کا نتیجہ خیز ہے ایسا نہیں ہے کہ سب یزید کی آلے سے غراب ہو نہیں غراب نظام کی وجہ سے یزید آیا کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا اس کا راز یہ ہے کہ باہر بہراب نظام پر حادمیت پر مزلط ہو جاتے والوں نے نہ جانے کتنے اسلامی حصولوں کو مردہ کر دیا کا سماج میں آپ اس سماج اور معاشرے کی بات سن رہے ہیں جہاں حق بولنے کی اجازت نہیں تھی جہاں سچ بولنے کی اجازت نہیں تھی عام انسان کی بات چھوڑیے جو زمین پر سب سے زیادہ سچا تھا اس کی زمان پر بہرا لگا دیا گیا روئے زمین پر زمین نے عبوزر سے پڑے کسی سچے کا بوجہ تھا ہے پیغمبر کے تیسے عبوزرِ غفاری اللہ اکبر اس معاشرہ گار باتا لگا ہی ہے اور یہ تو پیغمبر کے جانے کے بہت جلدی کی بات ہے یزید تو پچھاک سا عواز آیا جب عبوزر نے تیسرے دورے خلافت و حکم اپے نائنصافی کے خلاف آواز اٹھائی پرائی کے خلاف آواز اٹھائی بیتن مارکی پندلے پاڑھ کے خلاف آواز اٹھائی بنی امیہ کے قسم امارے اور محلوں کے خلاف آواز اٹھائی جو بیتن مار مسلمین کو اس طرح چڑھ رہے تھے خطبہ شرشتیہ عمیر مومنی کی تعبیر میں نمزوں میں امام نے فرمایا کہ بنی امیہ اس طرح میں بیتن مارک کو اس طرح چڑھ رہے تھے جس طرح بہار کی ہری بھری ہانس کو پھونٹ چڑھ رہے تھے بنی امیہ اس سارے منصب کیے جا رہے تھے بیتن مارکی پھونٹ چڑھ رہی تھے اور اس سماج اور فاشرے میں رسول کا ایک باتیزہ صحابی جو اور سماجہ اسارت مارک میں اتنا محتور تھا کہ بیر امبر نے کہا زمین نے ابو ذر سے پڑے کسی سچے کا بوجھ نہیں کھایا اس شخص نے اس صحابی رسول نے آواز اٹھائی نظام زلکشنہ تنہا ابو ذر کا آواز اٹھانا کلیل ہے اس بات کی کہ خلافت کے تیسرے مرحلے تک آتے آتے امت اسلام کتنی مردہ ہو چکی بھئی آپ اسی سے اندازہ لگائیے نا فرمانہ تو پچانس سال بات ہے یہ بات ہے آپ پیغمبر کے بیس سال سے بھی کم عرصے میں ہیں پیغمبر کے بعد جس سماج میں اکیلا ابو ذر آواز اٹھا رہا تو اس طبق نبیہ ہے گئی نہیں چل دی اسلام کی تقدیر پر اس طرح سے تھنچے لار دیئے گئے تھے کہ کسی میں بھولنی کی ہمت نہیں چھی ایمان کے نو درجوں میں بائیس سال ابو ذر کو پھاری اور سچا پائنا قسم سے بڑا سچ بولنے والا ظلم کے خلاف کھڑا ہو گیا اس صحابی ہے رسول کو اتنا پاکیزہ صحابی ہوتے ہوئے ان کے ہاتھوں جن کے ایمان کا کوئی درجہ رہ رہی ہے اس صحابی میں اتنی ظلم ہوا کہ جس کے ایمان کے نو درجے بیغمبر نے فرمانا سلمان ایمان کے دست درجوں پر پائے ابو ذر نو درجوں پر پائے اس کی ایمان کی اور وہ کا کوئی درجہ تہہی نہیں جو اتنا بڑا صحابی پر پھارے ہیں سدوکوک کیا گیا بارہ پیٹا لیا ابو ذر وقبائی تھے اور پھر ابو ذر کو شام پھیج دیا گیا حمیر شام کے پاس مگر ابو ذر خاموش رہنے والے نہیں چھوئے ابو ذر چپ رہنے والے نہیں چھوئے انہوں نے شام میں بھی آل امیہ کے خلاف حلم مقابت پرن تنہا یہ صحابی ہے رسول اس کے صحابی کے خلاف آباز اٹھا رہا تھا جس نے امت محمد کو پسٹی کی طرف بھکے دیا جہاں پندر بانٹ ہو رہی کہ مسلمانوں کے بہتر پانک آواز اٹھا رہے تھے پریشان ہو کر پھر دوبارہ امیر شام نے ابو ذر کو مدینہ دیج دیا مدینہ آکے ابو ذر نے پھر نظام میں حاکمیت و خلافات کے خلاف آباز بچائے تھے خاموش نہیں بیٹھے تھے آپ جو تاریخ کا مطالعہ کروے جن اپراد کو حالت ہے وہ سمجھ لیں اس بات کو کہ یہ وہ تاریخ کا دردنات حصہ ہے اکیلہ ابو ذر اس سماج میں عمر بن معروف کے لئے کھڑا ہے اس کا مطلب سارا معاشرہ مردہ ہو چکا ہے تربلا سے ہی پینا پہلے اس حالت میں حسین کہہ رہے پریدوان عمر بن معروف میں عمر بن معروف کے لئے ہوتا ہوں کیونکہ اس سماج میں عمر بن معروف نیکی کی طرح دعوت اور برائی صورت نے کنادت ختم کر دی پھر اسی ابو ذر کو رمزہ بیٹھ لیا ہے رمزہ اس لیے ابو ذر کے ساتھ گرانے کا نام ہے ایک دن یہی میں بزرے لفتاری بنی عمیہ کے بہت سارے افراد بیٹھے تھے آلِ عمیہ کہیں جمع تھے بن عمیہ بڑے بڑے سرداران بیٹھے رسول کا یہ سچا چاواز صحابی ابو ذر نے یہ بات نہیں تو یہ چتنے آلِ عمیہ کے سب دل ملاو تھے چتنے کے سب دل ملاو تھے سب کی تیوریاں چڑھ گئیں یہاں سے صرف ہو گئے صحابی بہت بڑا ہے معمولی صحابی نہیں ہے رسول کا کوئی معمولی ہوتا تو شاید تک کا کملہ کٹ چکے ہو مگر چانتے ہیں یہ ابو ذر ہے کہا ابو ذر جو کہہ رہے ہو اگر اس کو ساکت نہ کر سکے تو سمجھ لیں نا تمہاری چانت نہیں بخشی جائے گی یہ تنی کہہ رہے ہو نا کہ پیغمبر نے فرمائے اس کے لئے اگر کواہی نہ دے سکے اگر کسی کواہ کو پیش نہ کر سکے نا تو سمجھ لیں نا چانت نہیں چھوڑے گی تمہاری کرتن اتار دی جائے گی بڑی بات کر رہے ہو اب صاحب سے بات کیے کہہ رہے ہیں نا اکیلے کہہ رہے ہیں دایا تو ثابت کرو دوا ہی پیش کرو کہ رسول نے یہ فرمایا بگرنا تمہیں چھوڑیں گے نہیں جو حرش تمہارا ہم کریں گے جانو اور مصر ابو ذر لقواری جب کس مرحلے پہ آئے تو ایک بات اس کو راکے فرق بھول دیا کہ ہاں ہاں میرے پاس دوا ہے اس بات کا میرے پاس دوا ہے یہ ابو ذر لقواری کہ میرے پاس دوا ہے کا دوا کون ہے کہ میرے دوا میرے دوا میرے دوا میرے دوا میرے دوا چہرے سرخ ہے کہاں کیا آلی کیا آپ دوا ہی دیتے ہیں کہ ابو ذر لقواری کہہ رہے ہیں پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ آپ دوا ہی دیتے ہیں دیکھئے آج ہمارا مزاز کیا ہے ہماری اپنی پارٹی کا آدمی ہو تو ہم جھوٹی سچی کیسی بھی اس کے ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر کردار امیر المومنین کیا ہے امیر المومنین مسکراتے کہتے ہیں کہ نہیں میں نے اس بات کی دوا ہی نہیں دے سکتا چونکہ امیر اے گمبر نے جب یہ فرمایا میں نہیں خواہا ابو ذر علی کا شیعہ اپن ہے نا ہمارے یاسر ابو ذر لقواری سلمانے پڑھنے تو اساس شیعہ ابو ذر علی کی پارٹی کے آدمی ہے علی کو جس نے کیا چاہ رہی مشکل ترین حالات میں اس سلام ہے ابو ذر علی ابو ذر علی ابو ذر علی اعلان علی کی ملاہت کا مستقل کرتے رہے جب تک زندہ لے مگر اتفاق کہ جو ابو ذر نے کہا مولا بی المومنین نے کہا نہیں ہے گواہی نہیں دے سکتا چونکہ یہ بات رسول اللہ نے میرے ساتھ نہیں کہی تھی میں نے ہی خواہ پر ہزائی بی بات ہے جس کو گواہ کے دور پر پیش کیا ایک نہیں تمام سے اس نے تو ساپ لفظوں میں کہہ رہی ہے اب آپ ابو ذر کی حالت کرنا لگائیں جیسے ہی علی نے یہ کہا آل اعبیب پھیل گئے گابو ساہر تو تو گواہی نہیں پیش کر سکے امیر المومنین نے مسکورہ کہا تھا رکھو رکھو ابھی کہہ رو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات کی گواہی نہیں دے تھا کہ جب پیغمبر میں یہ کہا میں وہاں تھا مگر اس بات کی گواہی نہیں دے تھا کہ میں نے رسول کو کہنے سنا ہے کہ سبین نے اقوزر سے پریس جینا بہت رہی ہوتایا سلامات مریم محمد 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 اللہ علیہ وسلم 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 اگر پوری دنیا کی دولت بھی جمع کر کے لے آؤ تو میں علی کے سر کے ایک بات سے نبت ہوں پھر امیون المومنین اب یہ رات ہے اور کہتے ہیں امیون المومنین کے پیرے بوزر نے حکومت کے ان سپاہی کارینوں کو تھک کے مار کے لازمار رہے ہیں اور اپنا دروازہ پر افرمان رہے ہیں یہاں تک کہتا ہے کہ امیون المومنین پھیر گئے اور پھر اصحاب نے دیکھا کہ مولا کی آنکھوں سے حاصل رہا ہے علی رونے لگے علی کے راستے پچھلنا آسان نہیں علی رونے لگے اصحاب نے کچھ یہاں میں پہلے گی گریہ کیوں فرمائے کہ میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ قصہ اس پر بڑھ بڑھ آئی جس کے قبضہِ قدرت میں علی کی جان ہے جس رات وہ ابو ذر کو خریدے آئے تھے اس رات تین دن اور تین رات گزر چکے تھے ابو ذر اور ابو ذر کے بچوں کے موں میں اے نوازہ نہیں لے تین دن رات سے ہوں کہتے ابو ذر اور ابو ذر کی بچے مگر انہوں نے علی کو نہیں بیچا انہوں نے علی کا سوزہ نہیں کیا آسان نہیں کیا اسحاب تیبن پر ابو ذر کا فارس جس سماج میں ابو ذر کی خلافہ باپا سٹھا رہا ہے وہ سماج ابھی تکی سے مردہ ہو جاتا ہے اور حسین پہلی تھی یہی فرمائے ہو قیامِ قربلہ کا جو قنیادی محصد ہے اب یہ سوچئے کہ جانا ہے پیمہ پر تک پندرہ بیس سال لار امت کا یہ حال ہو گیا ہو تو قربلہ تک آتے آتے ہیں یہ اصل کتنی سماج سے مٹ چکی ہے اس لئے حسین نے کہا قریدو انا مرا پر فاروخ میں امرو پر فاروخ کے لئے کہا بانہ آنے دن کا برائیوں سے روکنے کے لئے ہماری کے لئے وہی ذرمداری روح کریتا ہے ازالائی کا اصلِ عدد نیکیوں کی ترقیچ چکے اس سماج سے برائیوں کا خاتم ہے اگر دیکھنا چاہتے ہیں ہم کہ ہماری عزاداری حقیقی عزاداری ہے تو اس پہمانے پر دولتے جائیں اگر مجلی سے ہمارے سماج کو تبدیل کر رہی ہے اگر مجلی سے ہمارے معاشرے میں نیکیوں کو فروغ دے رہی ہے اگر مجلی سے ہمارے سماج سے برائیوں کا خاتمہ کر رہی ہے تو ہماری عزاداری حقیقی عزادار ہے اور نہیں تو بھی ہمیں زیادہ سی مقصد تیامی سے انشاءاللہ حسین ابن علی جسی سن کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے وہ سماج کی مردہ کیجئے وہ سماج کی مردہ کیجئے تصبر کیجئے اتنی بڑی اسلامی مملکت نے جس کی حد ایران سمرن بخارہ ادھر سندھ تک دیتی تھی ادھر خون تک اتنی بڑی مملکت نے صرف پاکیزہ کردار جو حسین کا ساتھ دینے کے لیے آئے پتلی بڑی اسلامی مملکت نے صرف بہت کر دی جانتے ہیں اس سماج کی مردگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں جہاں صرف بہت کر حسین کے ساتھ دینے ہیں مدر میں یہ حل کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے جوان اور میرے خبیبی جب اس ذکر کو سنے تو یہ نہ سکتے ہیں کہ حسین صرف بہت کر ہی لاسکتے تھے نہیں حسین تو انہیں لائے جو حقیقی اسلام کی شکل تھے مگر نہ لانے کو حسین بہت سارے لاسکتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کسی موقع پر یہ بات آپ سے عرض کی ہے یا نہیں لیکن صرف اشارتا کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ بچے اس بات کو درد کریں حسین تربنا میں ان پارکیزہ گردار بلائے کہ جو اسلام کی حقیقی تصویر تھے ایک جملہ اور آپ کے سامنے سر پڑھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ روح زمین پر اللہ نے اپنا فانو اسلام بھیج کر دی جیسا انسانی سماج بنانا چاہا ہے جیسا انسانی سماج بنانا چاہا ہے جیسا سماج آج تک زمین پر نہیں بن سکا سوائے ایک سماج کے اور وہ تھا وہ سماج جس کا دائرہ بھیادر حسینی کے حد بس اسلام کا سچا سماج اسی حبان بنا جب خیام حسینی نصد ہوئے جو اس دائرے میں کہ وہ سچے حسینی وہ وہی تھے جنہیں اللہ دے بھی کچھا ہے وہ انشاءاللہ ہجتے آج کے ضرور کے بات منتقی میں مون حسین کے ضرور کے بات اس روح زمین پر کوئی معاشرہ بنے گا جو کربلائی معاشرہ کوئی سماج بنے گا جو کربلائی سماج وقت بلے گا کہ میں اشارہ کروں گا بعد ضرور کے حالت کے بارے میں لیکن ابھی میں نے اشارہ کر دیا اب اللہ کا جو منشاہ اسلام پیجنے کا وہ ایک باتیزہ سماج کی تشکیل جس میں پلندی اگردار رکھنے والے ہیں روح زمین پر یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اپنے لفظوں میں اور بہت آسان کرتے ہیں ایسا سماج آج تک اگر زمین پر تہی دکھا تو وہ صرف خیام حسینی کے دائرے میں ایسے جوان جنہیں اسلام دیکھنا چاہتے تھے وہ خیام حسینی میں نظر آئے ہیں ایسے بوڑھے جنہیں اسلام دیکھنا چاہتا ہے وہ خیام حسینی میں نظر آئے ہیں ایسے بچے جنہیں کربلا دے دینا چاہتے ہیں وہ خیام حسینی میں نظر آئے ہیں ایسی ماہیں جیسی اسلام دیکھنا چاہتا ہے وہ خیام حسینی میں نظر آئے ہیں اور پجل سے عذاب ہے میں حسینی ہماری بھی ذمعہ لاری ہے اپنیکٹر راہر کو پجل سے عزمِ کربلا سے قریب کرنے چاہیے ہیں معمولی قربانیاں نہیں دیئیں کربلا بڑی قربانیاں بہت بڑی قربانیاں میں نے عرض کیا کہ حسین ابن حلی تین رانس اپنے بچوں کی اللہ تشریح آغازیں سمجھیں آسان نہیں ہے سن لینا شاید آسان ہے مگر اس انسان کے دلوی حالت کا کوئی امراضہ لگا کے دیکھے جس کے ننے ننے بچے جدید راستے میں آئے کلا سے پہرے والا تشریح اس وقت میں بہت سارے جوان ایسے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے اور فنس کیجئے کبھی رات کے وقت آپ کا بچہ جاک جائے اور آپ سے کہے بابا مجھے پانے چھائیے تو کوئی ایسا ہے تمہیں کہ جو چندک اپنے بچے کو قرآنی کی کلابیں چین سے سو جائے بغیر پانی پلائے آپ کو دین نہیں آسکیں ذرا اس حسین کے دل سے پوچھو جس کے سینے پہ سونے والی دنسی ستینہ بھی منتاز سے کہہ رہی ہے اور حسین اور حسین اپنے بچے انکس کی آوازیں سن رہے ہیں مگر منتاز سے اپنے بچے ہیں اپنے بچے سن خیلے لے ہیں انہیں سہرہ کروڑا سے سر پہ اپنا شام و کوپا کے بازاروں کی طرف سے لے جائے حسین ابن علی کی عظمت کو سلام جنہوں نے تک مینے کروڑا کے لیے جہرے حرم کو ساتھ دیا مگر درد کتنا تھا حسین کے دل میں جب آوانتے رہے تھے بلندی پہ کھڑے ہوئے حل میں ناصرین یلسو ہوتا حل میں نوہی سنیوں کی سنا ہے کوئی جو ہماری مدد دعائے ہے کوئی جو ہماری مصرد دعائے پھر ایک جملہ کہا تھا آزادار اس کو سنانے کے لیے میں نے کہا ہے تبی حسین نے کہا حل میں نصابی نیزکور حرم رسول اللہ ہے کوئی جو ہماری مصرد کے لیے آگے آئے جن کے مصرد کے لیے حسین اس نے حاصل کر رہے تھے کروڑا کے بیدادلے انہیں سیانیوں کے پہلے سر شاہ بلدان کی پاس آگے زینان کو پہلے کے سر امہ کنسوں پر برینہ سر یہی بجا ہے کہ جب قابلہ دروازہ کوفہ پہ پہنچا تو روایت کہتی ہے کہ زینب دورہ پٹھی زینب نے کہا ہمیں شام میں کوفے کے بازار میں نہیں جانتی پتا ہے آزادار کہ یہ وہی شہر تھا جہاں کچھ سال پہلے علی حاکی کے زینب اسی شہر میں شہزادی کس شہر میں زینب شہزادی تھا اس شہر میں آج زینب کو دنگے سر رہے جایا جا رہا تھا زینب نے کہا میں اس بازار میں نہیں جاؤں گی میں بازار میں نہیں جاؤں گی سباریاں رکھتے ہیں قابلے رکھتے ہیں زینب نے کہا بازار میں دنگے سر نہیں جاؤں گی شہر اپنا پلاسیانہ تیار کر رہا تھا یہ قائد زینب کی نظر سر حسین کی طرف کی کیا دیکھ کر موکے نیزہ پہ بھائی کی آنکھوں سے آسیاں گا طرف کے باؤں جائے زینب سمجھ گئی تیرے پسند کو بچانے کے لئے مجھے 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 سر شام کوفر کے بازار زینب سلام زینب کوبرہ پر وہ زینب جب کوفے کے بازار میں آئی تو روایت کہتی ہے کہ زینب کا ازم حسن ایسا تفیل ہو گیا کہ زینب نے کوفے کے بازار میں خطاب کرنا شروع کیا آزاد آڑوں ذرا ایک بات کا تصور کیجئے سلسلہ میں مد و حیات چاری ہے جب کسی گھر میں موت ہو جاتی ہے تو مردوں کو سبر آ جاتا ہے اس دیر رونے کے بعد مدردہ کیوں اور بھائی مسلسل کے لیے کرتی ہے روتی رہتی ہے گلیا تک انہیں گلتا ہماری مائے رہنے دور جا رہے ہیں ہمارے گھر میں ایک موت ہو جائے گھر کی خواتین توڑ جاتی ہے آزاد آڑوں اس سے رب کو کتنا دور جانا چاہیے تھا ہمارے گھر میں بھائی ہمارے گھر میں بھائی چھوڑ کر جانے گا اور اُن بہت پر میں بھارہ ایسے تھے جن پر جانتا سریند کی گھوٹ کے پاس مگا علی کی بے کی گھوٹ ہی نہیں بازارے گھر میں جب کتنا آیا تو روایہ کہتی ہے علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں خطبہ دیا علی کے لہجے میں زینب نے خطبہ دیا لہجہ بھی علی کا اللہ سے ملتبو بھی علی کی سننے والوں نے جب سنا تو علی کا لہجہ آ رہا ہے زینب نے شام کوفے کے پاس آ رہے ہیں ان کوفیوں کو جڑتے لات کیا تو تہچہ بھی علی کا تھا انراز بھی علی کا تھا انفاظتِ ادائیگی کا گھنر بھی علی کے پاس انہی کوفے والوں سے علی کا بھی خطاب کرتے تھے نا جب یہ کہتے تھے کہ علی ابھی سردی ہے ابھی کیا جنگ میں جائیں ابھی کہتی ہے ابھی کیا جائیں تو علی کہتے تھے یا ہش باہر رجالے والا رجال اوہ مردوں کی شکل رکھنے والے نا مردوں تم نے مجھے میں دیکھا ہوتا میں نے تمہیں دیکھا ہوتا جو لہجہ علی کا تھا اوہ مردوں کی شکل رکھنے والے نا مردوں ان کوفیوں کو اسی طرح زینب نے خدا کیا یا پاہلن غدرت ویاتاہلن مجرہ اے غداران اے غداران اے غداران اے غداران اب ہماری آلہ دیکھ کر خدا کرے تمہارا یہ کریا تبھی ختم نہ ہو زینب کا خطبہ جاری تھا کوفے کے بازار میں شورے کی لیا اپنے خرقے سہم میں علی کا ایک نابینہ صحابی بیٹھا تھا عبداللہ ابن احفیر ایک آنچ جنگے جمل میں جا چکی تھی ایک آنچ جنگے سپین میں علی کے ساتھ ہماری آنچ جنگے اللہ کی رحمت کر دونوں آنچوں سے نابینہ روایت پڑھنا ہوں کون صرف دیکھنا قیامت پر نہیں قیامت پر نہیں آگا بیٹی نے آسمان و زنین کی طرف دیکھ کہا نہیں بابا بابا سارے قیامت تو نہیں ہے بابا مگر بابا آپ ایسا کیوں کہہ رہے تھے کہ لادلی اگر قیامت نہیں آئی تو یہ میرے مولا علی کی آواز کہاں سے آ رہی تھے کہاں بیٹی طرح دیکھو یہ آواز کھاں سے آ رہی ہے بچھی نے باب کا ہاتھ پکڑا گھر سے باہر آہستہ آہستہ ادموں سے چلتے ہوئے آواز آواز آئیت کہتے ہیں بچھی بازار کو پر پہنچ کو کبھی نے نابینہ باب کھلے جب بازار کی بچھی آئی تو نابینہ باب کا ہاتھ بیٹی کے ہاتھ میں ہے نابینہ باب نے محسوس کیا بچھی کی کام نے نہیں چھے سار کی بچھی کام نے نہیں نابینہ باب نے پُوچھا بیٹا کیا ہوا کہاں کیوں نہیں ہو کہاں بابا قیامت تو نہیں آئی مگر بابا میں جو پسر ہے وہ قیام سے دنبی ہے بابا موکے نیزے پہ کچھ چاند سیسر ہے بابا کچھ نے ناکہ پہ کچھ نکانی چہرے آئی خاتونوں ہیں بابا بابا انہی عورتوں میں سے عورت خطبہ دے رہی ہے خاتونوں نے کہاں عورت خطبہ دے رہی ہے کبیٹر صرف معلوم کروی جس کبھی نہیں کہاں کسی غرانے کے میں بھی شہر کے سیدی ہے روایت کہتی ہے عبداللہ کی بچی نے خابلے پر نظر دوڑے بابا کا ہاتھ دلا کے کہاں بابا یہ خاتون جو خطبہ دے رہی ہے بابا یہ بلندہ بور بیٹھی ہے بابا بازار میں کمشور ہے کہ میری آواز اس خاتون تک نہیں پہنچے گی بابا میں کیسا پوچھوں بابا یہ کیایت نامیمہ باب کا ہاتھ لا کے بچی نے کہاں بابا 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 میرے ساتھ آو خابلے کے پیچھے دے روڑ کی پوچھوں پر میرے سرکھوں ساری کی بچی بندی ہے بابا چلو بابا اس بچی سے کچھ کی اونٹ کی سمجھ گئے سمجھ گئے زیادہ ایک چھوٹے اونٹ کی پوچھوں پر جس پر سکینہ کو بنا دھا گیا تھا یہ بچی نے مہبینہ باپ کو دے کر وہاں آئی جہاں سکینہ پشن ناکہ سے بنا دھا گیا اس بچی نے سر اٹھا کے اس سکینہ سے پوچھا کہاں آپ کس طبیلے سے ہو کس شہر سے ہو کس خانبان کے ہو کہاں کی خیدی ہو تو روایتیں کہتی ہیں دنی سکینہ نے ایک بار اس بچی کو اشارہ کر کے بتایا کہ میں بہت پیاس میں بہت آئی سکینہ مجھے اپنی ہمت رہی ہے کہ کلام کے سبان ہاں اگر کچھ پوچھنا ہے تو کافلے کے آگے بیٹو خطروں میں بنا روح ان کا بینیا ہے جاؤ اس سے بیٹو بچی نے کہاں سنی اور کہاں باپ کافلے کے آگے ایک جوان ہے جس کے ہاتھوں میں حد ہویا باپ کافلے کے آگے باپ کافلے کے آگے نوایت کہتی ہے عبداللہ کی ایک چھوٹی سی بچی اپنے باپ کو لے کر نابینا باپ کو لے کر وہاں آئی جہاں باپ کافلے کے آئے سیدے سجاد باپ کے سامنے کھڑے ہوئے دائیگر نابینا ہے سوال کیا اے جوان تم کسی کبھی میں کو تہری ہو کسی ہرانے کے ہو کس شہر کے تہری ہو جیسے ہی اپنے میں یہ پوچھا اب میرے دارت داریمان سر اٹھارا اور جیسے ہی سر اٹھارا پھارا سفجان کی سسکیاں اور ہشکیاں بلند ہو گئے عبداللہ نے ہاتھوں کو جو نے کہا جوان میں نے تو سکھ بھی نہ پوچھا نہ پوچھا تو ہشکیاں کیوں لے لائے شخصیاں کیوں لے لائے روکہ کیوں لے لائے عبداللہ تم نے مجھے نہیں بیچانا اگر میں تمہیں پیچار دیا عبداللہ تمہیں پیچار سکے اگر میں نے تمہیں پیچار ریا کبھار عبداللہ حسین قرآن مبنہ حسین لائے 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 سیرے سجان لکھتے ہیں 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 رولا رولا کے مجھے رولا رولا کے مجھے رولا رولا کے مجھے رولا رولا سیرے سجان لکھتے ہیں رولا رولا کے مجھے رولا رولا کے مجھے رولا رولا سیرے سجان لکھتے ہیں رولا رولا کے مجھے رولا رولا کے مجھے رولا رولا کے مجھے لگا کے سین سے عابد تو کرتے تھے نالیں ستم جہان پہ مجھ پر ہوئے ہیں سب سے سوا دھلا رولا کے مجھے شہید کرتے تھے آئے دھلا رولا کے مجھے دھلا رولا کے مجھے دھلا رولا کے مجھے ست آخر حُسین جب آئے لگا کے سین سے عابد تو کرتے تھے نالیں ستم جہان پہ مجھ پر ہوئے ہیں سب سے سوا دھلا رولا کے مجھے دھلا رولا کے مجھے جب کوئی ناشاں تمہیں گریہ کیا جب کوئی ناشاں تمہیں گریہ کیا شہید کرتے ہیں ہمیں گریہ کیا دھلا رولا کے مجھے ہمیں گریہ کیا دوسرے شہے والا رولا رولا کے مجھے رولا رولا کے مطل سے برنا ماؤں دوسرے شہے والا رولا کے مجھے رولا رولا کے مطل سے برنا ماؤں 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 رولا کے مجھے رولا رولا کے مطل سے برنا ماؤں رولا رولا کے مجھے رولا رولا کے مجھے رولا رولا شبا پہ اپنے برادر کی علم میں جب کو ہوتا شبا پہ اپنے برادر کی علم میں جب کو ہوتا رولا کے سمیں موتر وہ غرب میں دیتا اپا پہ اُس کے کٹے موجود کیسے نہ بے ہویا رولا رولا کے مجھے رولا رولا شبا پہ اپنے برادر رولا رولا کے مجھے شبا پہ اپنے برادر کی علم میں جب کو ہوتا کی علم میں جب کو ہوتا کی علم میں جب کو ہوتا کی تھی نمی نے درم پر محبا کی وہ نشان شبا کرتا سر واضی تا جسم تھا زب یادگاں تک جمتاں بینا تلاں بھونکی بھولا لولا کے مجھے بھولا لولا کے مجھے جائے میں بھائی کی تیری میرے اکرائی بھائی میں میرے بھائی کی توڑی میرے رسکر آدھ گی رازی مجھے علی اکبر نظر آدھا مجھے بھولا لولا کے مجھے بھولا لولا کے مجھے بھولا لولا کے مجھے بھولا رولا کے مجھے موسیقی 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 سر کے سینے میں ٹوٹی بھی ظلم کی برچی موسیقی 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 بھلا رونا کے مجھے 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 کرتے ہیں ظالم رولا رولا کے مجھے کرتے ہیں ظالم رولا کے مجھے کرتے ہیں ظالم رولا کے مجھے